ایک پیغام عید کے لئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا جو چیز بڑی پسند ہے وہ ایسار ہے اپنے موں کا نوالہ نکال کے کسی کو دے دینا یہ حضور کو بڑی پسند ہے قربانی کرنا ایسار کرنا ضرورت ہوتے ہوئے کسی کی مدد کرنا قرآن مجیدہ پڑھے نا تو صحابہ کی تعریف قرآن نے بیان کی فرمایا فرمایا وہ دوسروں پر ایسار کر دیتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کی انا ہو ایک قریب آگئی باوجود پبندیوں کے بازاروں میں رش بڑھ گیا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے میں نے دبے لفظوں میں پوچھا کہ سوٹ سلوا لیا ہے تو انہوں نے جب یہ کہا نا کہ دکان نہیں سہی طریقے سے کھلی تو وہ نا ان کی جھکی جھکی آنکھیں بتاتی تھیں کہ دکان پر جانے کے پیسے کوئی نہیں پاس ایک شاعر تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں کھلونوں کی دکان کے پاس سے گزرا میں بھی ساتھ تھا میرا بیٹا بھی اور میرا پوتا بھی تو میرا پوتا زد کرنے لگا کہ کھلونہ لینا ہے تو میرے بیٹے نے بڑا سمجھایا نہیں لینا نہیں لینا پر بچے نے زد نہیں چھوڑی باپ نے مارا بھی ڈانٹا بھی پر اس نے کہا نہیں میں نے کھلونہ لینا ہے جب میرا بیٹا نہیں مان رہا تھا تو میں نے پھر اس کو کہا میں مثال دے رہا ہوں پس منظر کچھ یوں بنا ہوگا اس نے کہا کہ تم کھلونے کی دکانوں کے پاس سے کیوں گزرے یہ بچے کی زد ہے یہ سمجھوتا نہیں کرتی یہ بچوں کی زد ہے یہ سمجھوتا اور وہ آج بھی دوپہر میں بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کہیں کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے یہ جو غریبی کا اور یتیمی کا رنگ ہوتا ہے اس کی اصل شکل کیا ہے وہ میں نے اصل شکل دیکھی ہے تو میں اس کے مدو جذر سے میں واقف ہوں آپ سے میری یہ درد مندانہ پیل ہے کہ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں ضرور توجہ کیجئے گا ہو گر Rekasھے لکھے لکھے одignوں میں جوري بہت جوری بے جوری ویں موسیقی